ناظرین اکرام دوبارہ حاضر خدمت ہیں سورہ مبارکہ کحف کی تلاوت کی جا رہی تھی اور اس کے قواعد بتا رہا تھا تو یہاں ہم آیت نمبر پچیس تک پہنچے اور اس میں اب ایک میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں ادغام ہے یہاں اظہار ہے یہاں اخفا ہے اور یہاں اقلاب ہے تو شاید کسی کے ذہن میں آ جائے جو تجوید کو جانتے ہیں وہ تو سمجھ چکے ہوں گے جن کو نہیں پتا میں ان کے لئے وضاحت کر دوں کہ دیکھئے عربی زبان کے قواعد ہیں کہ جب جی سلام علیکم سلام علیکم یا علی مدل ام ہی ربطول اور ام کھولن میں سے ملانہ رسکتہ ملانہ ایز الاسحام مبارک اور میں ہوں گے سورہ الزلزال شکریہ بہتے ہیں وآلیکم سلام علیکم اور مبارک آپ کے ساتھ ایک بہتے ہیں اور بہتے ہیں جب آپ کے ساتھ رہے ہیں بہتے ہیں اور دو اسقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها یومئذ يسطر الناس اشتاة لیروا اعمالهم موسیقی اللہ علیہ وسلم سنک اللہ حافظ احسنت نائس یونگ لیڈی حرابتول گاڈ بلیس یو اور پیرنٹس لیسٹر یوکے ایز یوزول وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا روال اور ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کالر پڑھتے تو ان کی تشویق کے لیے وہی سورہ دوھرائی جاتی ہے اس میں اس ہماری چھوٹی سی جی سلام علیکم ہلو والیکم سلام جی ہمیں جی جی بولیے ہمیں جی بولیے کال کال ڈراپ ہو گئی تو کالرز فیل فری کہ آپ کال کر سکتے ہیں تو مین ٹائم جو ہے وہ ہم اپنی حرابیٹیا کے لیے اسی سورہ جی سلام علیکم علیکم سلام جی بولیے کہاں کون صاحب اور کہاں سے جی بسم اللہ علامہ صاحب کیا علی حضور خرید سلامت رہو بارک اللہ اور جناب تقبل اللہ عمالکم اور جہاد سفید مولا سلامت رکھے سائیں جزاکم اللہ اور خدا وندے زلجلال توانو موفق و معید فرماوے اور اسلام اور مذہب حق تشیع وست تہڑی ایفرٹس مولا کائنات اپنی بارگاچ قبول فرماوے اور دیفینیٹلی دیفینیٹلی انشاءاللہ حفظ و امانی رکھے اور مذہب حق تشیع وست توانو مخصوصا ایز زخیرہ موفق و معید فرماوے جزاکم اللہ جزاکم اللہ تینکیو ویری مچ انشاءاللہ توسا بھی اپنی دعام ممج مخصوص یاد رکھے سو ایسا دیفینیٹلی انشاءاللہ چکہ تسی ساڑے فخر و مباہات موفق و معید تینکیو ویری مچ جی یہ تھے علامہ محمد رمضان توقیر صاحب جو ہمارے مذہب کی ایک جید عالم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ قوم میں بھی ان کا دوستی رہی اکٹھے خصوصا نوردن ایریاز میں بہت ہی زیادہ خدمات ہیں خدا و اندرز زلجلال ان کو اور ان کی ٹیم کو اور باقی علماء کو خدا و اندرز زلجلال اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے دشمنان سے ان کو محفوظ رکھے اس لیے کہ یہ لوگ ہیں جو جن کو علم کہا جا سکتا ہے جن کو مجاہدین فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے جو ہمارے مذہب کے مدافع ہیں تو یہ ہو رہا تھا اور انہوں نے بہت لطف فرمایا اور مہربانی فرمائی کہ حقیر فقیر کو یاد کیا اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں کہ خدا ان کو موفق فرمائے اور باقی علماء کو بھی جو اس کے لیے اس جبہ مقدم پہ ہر وقت جو ہے وہ سینہ سے پر ہیں خدا ان کو موفق اور معید فرمائے تو ہماری بٹیا حرا کے لیے وہ بھول نہ جائے سورہ مبارکہ زلزال جو ہے وہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحديث اخبارها بان ربك اوحالها یومئذ یومئذ یسدر الناس اشتاة لیرہو اعمالهم رحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا اگر نہیں سنا تو آئندہ انشاءاللہ یہ سنیں گے کسی سے وہ کیا ہوتا ہے ادغام یرملون وہ ایک تو چھے حروف ہیں یہ یرملون جو ہے مجموعہ ہے کوئی لفظ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے یہ جس ہمارا بنایا ہوا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے کہ یا ہے را ہے میم ہے لام ہے واو ہے اور نون ہے یہ چھے حروف جو ہیں جب ملا کہ ان کو تو ایک لفظ بنا دیا گیا یرملون تو یہ یرملون جو ہیں ان سے پہلے اگر نون ساکنا آ جائے لکھیو نون لیکن اس پر علامت سکون ہو یا تنوین ہو تنوین کی تعریف یہ ہے تنوین نون ساکنت لم یکتب و یلفظ کہ ایک ایسی نون ساکنا ہوتی ہے جو لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی لیکن پڑھ ہی جاتی ہے تو وہ جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور پڑھی جاتی ہے وہ دو zبریں بھی ہو سکتی ہیں دو زیریں بھی ہو سکتی ہیں اور دو پیشیں بھی ہو سکتی ہیں اسے کہا جاتا ہے تنوین بسم اللہ بیٹا جی بیٹا جی آپ کی عمر کتنی ہے محمد علی 5 years old very nice God bless you thank you very much اور ما شا اللہ بیٹیفل آپ نے حفظ for your encouragement also I will repeat for you because as usual whoever recites I repeat for them so this is a gift for you and with Eid Mubarak اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاکا نعبد وییاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المقضوب علیہم وللضالین یہ تحت اللہ ترتیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور آپ کے لئے تھوڑا اور سپائسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اییاکا نعبد وییاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المقضوب علیہم وللضالین صدق اللہ العلی العظیم اس نے محمد علی لندن 5 سن اللہ بلیس اور بلیس انشاءاللہ العزیز تو بات ہو رہی تھی قائدہ یرملون کی تو یرملون آپ کو بتایا یہ چھے حروف جو ہیں ان سے پہلے نون ساکنہ آجائے یا تنوین آجائے وہ دو زبر دو زیر دو پیش تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نون کی وہ آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے کیا کہ کبھی یا بن جاتی ہے کبھی را بن جاتی ہے کبھی میم بن جاتی ہے کبھی با بن جاتی ہے کبھی بالکل ختم ہو جاتی ہے کبھی نکھر کے آ جاتی ہے کبھی اس میں چھپ جاتی ہے تو اس کے چار احکام ہیں وہ کیا ہیں ایک تو سب سے بڑا یہی ہے ادغام ادغام انہی چھے حروف میں ہوگا اور ایک ہے اس کا اظہار اظہار یعنی ظاہر کرنا تو وہ بھی چھے حروف میں وہ حروف حلقی جو ہیں حلق سے نکلتے ہیں ان میں اظہار ہوگا وہ حمزہ ہے اور ہا ہے دو آنکھوں والی یا ہا حسن حسین والی یا خا ہے یا عین ہے یا غین ہے یہ چھے حروف جو ہیں ان میں ظاہر ہوگی یعنی بلکل نکھر کے نون ہی پڑی جائے گی اور اگر باہ سے پہلے آ جائے گی تو یہ پھر نہ نون رہے گی نہ باہ رہے گی بلکہ ایک اور شہ بن جائے گی اسے کہتے ہیں اقلاب یعنی بدل جائے گی وہ میم بن جائے گی اور باقی جتنے ہیں چھے اور چھے بارہ اور ایک تیرہ تو اٹھائیس حروف میں سے جو عربی کے ہیں ان میں سے پندرہ باقی بچتے ہیں پندرہ حروف جو ہیں ان میں یہ چھپ رہے گی نہ تو نون رہے گی نہ ہی بلکل سامنے آئے گی اس میں چھپتی ہے اخفا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں وہ نون کے احکام یا تنوین کے احکام ان میں سے ایک تھا یرملون کا ادغام تو ادغام جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک شہ کو دوسری شہ میں انسرٹ کر دینا تو انسرٹ جب کیے جاتا ہے یعنی اس میں وہ ملٹ ہو جاتی ہے اچھا جب ملٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹوٹل جب ملٹ ہوگی تو وہ دو حروف میں ہے وہ لام اور راہ ہیں کہ نون جو ہے وہ کبھی ٹوٹلی لام بن جائے گی نون رہے گی نہیں اور راہ بن جائے گی نون بالکل نہیں رہے گی وہ یرملون میں سے لام اور راہ نکالیں تو باقی بچ جاتے ہیں چار حروف اور وہ چار جمع کریں تو بن جاتا ہے یمون وہ یمون میں جو ہے یا میم واب اور نون میں اخفا ہوگی یا ادغام ہوگی لیکن بہرحال غنہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹلی نہیں اڑے گا وہ باقی رہ سکتا ہے تو ہم بریک سے پہلے بلکہ بعد میں آیت نمبر سولہ تک پہنچ گئے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اٹھارہ تک نہیں آیت نمبر پچیس بھی پڑھ چکے تھے آیت نمبر چھبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا ولو غیب السماوات والأرض ابسر به واصمع ما لهم من دونه من وليا ولا يشرك في حكمه احدا ملتحدا واتل ما اوحی ایلیك من کتاب ربك لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجها ولا تعد عینک عنهم تريد زینة الحیات الدنيا تريد زینة الحیات الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امر فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْفِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ظَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ظَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَةْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِ مَا جَنَّتَيْنِ مَنْ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا هو كان له ثمره فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا اب دیکھئے یہ جی سلام علیکم سلام علیکم يا علي مدد سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بیتا جی سلام علیکم وغیرانات اعوذ باللاح من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ارأيت الذي يكذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَيُّ الْعَظِيمِ تو یہ تھی ہماری بٹیا زحابطول فرام لیسٹر اور یہ ہم بیان کر رہے تھے کہ یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ موارکہ قحف کی تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس میں آپ کے لئے بیان کر دیں کہ اگر دیکھئے گا قرآن مجید میں تو جو سٹینڈرڈ کاپیز ہیں یہ ان میں آہ الیف جو ہے اس کے اوپر ایک zero پڑی ہوگی وہ دوسرے جو پرنٹڈ قرآن مجید ہیں ان میں موجود نہیں ہوتی یا تو الیف ہی نہیں لکھتے ہیں وہاں تاج کمپنی میں یا پھر کوئی اور علامت ڈالتے ہیں اگر الیف ہو تو یہ علامت ہو یا نہیں ہو یہ الیف پڑھا نہیں جاتا اس zero کا مطلب ہے یہ خالی یعنی لکھا ہوا تو ہے پڑھنا نہیں ہے تو اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن نہ لیکن یہاں پڑھنا ہے لیکن نہ اب شاید بعض کے ذہنوں میں آئے گا کہ اس میں کیا فرق ہے تو یہ تو مطلب دیکھئے نا جو جانتا ہو وہی جانتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز سارے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے لیکنہ هو اللہ ربی ولا اشرك بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترنعنا اقل من کمالا وولدا صدق اللہ علی العظیم خدا بند زلجلال تمام مسلمانوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس قرآن مجید کو ہمارے لئے اس دنیا میں بہترین رفیق اور آخرت میں ہمارا شافع اور مشفع قرار دے اور اس کے نور سے تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرمائے وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ